کانگریش شاست راجے پنجاب میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کی جانکاری گودی میڈیا دوارا ہر ایک اپ ڈیٹ دیتی رہی پر بی جے پی شاست راجیوں میں ہی کیا غمسان مچا ہوا تھا ان خبروں کو کہیں نہ کہیں چھپایا گیا اور چرنجیت سنگھ چننی کو جیسے ہی پنجاب کانگریش نے مکہ منطری برانے کا اعلان کر دیا تو غودی میڈیا بری طریقے سے بخلا گئے کیونکہ چرنجیت سنگھ چننی جو ہیں ایک دلیت سمودائے سے آتے ہیں انہیں مکہ منطری بنایا گیا اور دلیتوں کو کس طریقے سے نظرانداز بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے اس ماسٹر سٹوک کو کانگریش نے پنجاب میں کھیلا اور بری طریقے سے پی جے پی کی سیاست جو ہے وہ گھر گئی اور دوسرا اگر بات کی جائے پی جے پی شاست راجیوں میں اگر کسی پر ظلم ڈھایا گیا تو وہ ہیں مسلم سمودائے مسلم سمودائے کے اوپر جس طریقے سے آروپ لگا کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کا کام کیا گیا کس طریقے سے ان کے اوپر لاتیاں ڈنڈے مارے گئے یہ تصویریں دیشی نہیں بلکہ دنیا نے دیکھی اور اب پنجاب میں مہیلا مسلم کانگریش کی نیتہ کو منتری بنا کر کے ایک قرارہ تماشا جو ہے نفرت کی سیاست کرنے والوں کے موہ پر جڑ دیا ہے جہاں مکہ منتری تو دلیت ہے اور ساتھی ساتھ مسلم جو ہے وہ منتری بنا دیا گیا ہے تو کیا کچھ پنجاب میں گھٹیت ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے چرنجی سنگھ چننی نے مکہ منتری پد کی شپت لی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ پورے منتری منڈل کا وستار ہوا اور اس میں کئی نئے نام بھی شامل ہوئے اور کئی نئے ناموں کے ساتھ ساتھ مسلم مہیلا کو منتری بنا دینا ایک بہترین مثال پنجاب کانگریش کی طرف سے پیش کی گئی ہے کیا کچھ ہوا ہے پنجاب میں آج کنے منتری بنایا گیا ہے کنے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور اس سے پہلے جو رضیہ سلطانہ ہے وہ کس طریقے سے جیت کر کے ویدان صبح میں پہنچی تھی ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں پنجاب میں ہی چرنجی سنگھ چننی کے منتری منڈل کا وستار ہوا ہے راجیپال بنواری لال پروہیت نے رویوار کو چندگڑ کے راجبھون میں نئے منتریوں کو شپت گرہن کر آئی کل پندرہ منتریوں نے شپت گرہن کی ہے نئے منتری منڈل وستار کے لیے مکھے منتری چرنجی سنگھ چننی نے شنیوار کو راجیپال کے ساتھ ملاقات کی تھی اس منتری منڈل میں جہاں کچھ نئے چہرے ہیں تو کئی کی چھٹی ہو گئی ہے سددو کے سلاکار محمد مصطفیٰ کی پتنی راجیہ سلطانہ کو کیبینیٹ میں جگہ دی گئی ہے سب سے پہلے برمہ مہندرہ نے شپت لی وچھے بار کے ودھائک ہے ان کے بعد منپریت سنگھ بادل کو شپت دلائی گئی منپریت سنگھ امرندر سرکار میں بھی منتری رہ چکے ہیں ویلوک سبح چناب بھی لڑ چکے ہیں انہوں نے اکالی دل کو چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھا مہ تھا پردیش کانگریس کمیٹی کے چیف نوجو سنگھ سددو کے سلاکار محمد مصطفیٰ کی پتنی راجیہ سلطانہ نے بھی منتری پت کی شپت لی ہے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس نے اس بار ملار کوٹلا سیٹ سے راجیہ سلطانہ کو ٹکٹ دیا تھا یہ پنجاب کی اکیلی ایسی سیٹ ہے جہاں مسلم ووٹرز کا پرباب ہے سلطانہ پہلے دو بار ودھائک رہ چکی ہیں یہاں سے عام آدمی پارٹی نے سلطانہ کے ہی بھائی محمد ارشت کو ٹکٹ دیا تھا وہی شیرو مڑی اکالی دن نے محمد اوویسی کو اتارا تھا 58,982 ووٹ حاصل کر کر سلطانہ نے بڑے آرام سے جیت حاصل کر لی تھی جبکہ ان کے ابھی نیتہ بھائی کو محض 17,635 ووٹ مل پائے تھے سلطانہ کے پتی محمد مصطفیٰ پنجاب کے ڈی جے پی پنجاب مانوہ دکار آئیوک سے ہیں 2012 کے چناؤں میں بھی یہاں روچک مقابلہ ہوا تھا تب ایک طرف ڈی جے پی محمد مصطفیٰ کی بیوی سلطانہ تھی تو دوسری طرف شیرو مڑی اکالی دل کی فرزانہ آلم تھی یہ سیوگ ہی رہا کہ فرزانہ کے پتی پورو ڈی جے پی محمد اظہار آلم ہے تب سلطانہ ہار گئی تھی ملار کوٹلا ایک شانتیپون علاقہ ہے بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے دورہ یہ پاکستان کے اکیلہ چھیتر تھا جہاں خون خرابہ نہیں ہو پایا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ترپت راجندر باجوا کے علاوہ کانگریس ویدھائک ارون چودری سکبندر سنگھ سرکیہ اور رانا گرجید سنگھ نے بھی پنجاب سرکار کے کیبنیٹ منتریوں کے روپے شپت گرین کی ہے کانگریس ویدھائک ویجیندر سنگھلا، بھارت بھوشن، آشو، رنڈیپ سنگھ، نابھا اور راج کمار، ویراکہ کو بھی کیبنیٹ منتری پت کی شپت دلائی گئی ہے سنگیت سنگھ، گلیزیا پرگٹ سنگھ، امرندر سنگھ راجہ، وارنگ اور گرکیرس سنگھ کوٹلی نے بھی منتری پت کی شپت لی ہے سبھی منتریوں کو راجے پال، بنواری لال، پروہیت نے شپت دلائی کل ملا کر پندرہ منتریوں نے شپت لی ہے، چرنجیس سنگھ چننی نے 20 ستمبر کو سی ایم پت کی شپت لی تھی اس کے 6 دنوں بعد کیبنیٹ ویستار کے تحت منتریوں کو شپت گرہن کرائی گئی ہے تو کانگریس سے جو تصویر نکل کر کے سامنے آئی ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی سیاست پر اُلٹیے پڑ گئی ہے اور جو ٹرمکارٹ کانگریس نے پنجاب میں کھیلا ہے، اسے آنے والے پانچ راجوں کے چنام میں بھی ووٹروں کو لبھانے کی کوشش مانی جا رہی ہے جہاں دلیتوں کے ووٹ بھی کانگریس کو حاصل کرنے ہیں تو مسلم سمودائے کے ووٹ بھی کانگریس کو حاصل کرنے ہیں تو دلیت کو مکہ منتری بنا دیا گیا، ایک مثال قائم کرنے کی کوشش جو ہے کانگریس کی طرف سے کی گئی تو وہیں ایک مسلم کو منتری بنا کر کے تمام طریقے کا آئینہ دکھانے کا کام بھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا گیا ہے جو آج کے دور میں دلیتوں سے نفرت رکھتے ہیں مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں ان تمام کا نچوڑ جو ہے پنجاب کانگریس نے نکالا ہے کس طریقے سے کامیاب پنجاب میں ہو پائے گی کانگریس اور آنے والے راجیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ہم نے یہ بیٹے جو رننیتی چلی پنجاب میں اس کو لے کر گودی میڈیا کو بخلاتے ہوئے دیکھا کہ دیکھئے کس طریقے سے نظرانداز امریندر سنگھ بادل کو کر دیا گیا اور امریندر سنگھ بادل کی جو ناراض کی تھی وہ کھل کھل کر کے سامنے آتی گئی بڑی فود دکھاتے رہے تمام دریکی کی کانگریس میں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہوا گودی میڈیا نظر آیا کیونکہ کانگریس شاسد پنجاب میں یہ سب ہو رہا تھا پر بی جے پی شاسد راجیوں میں کس طریقے سے تصویروں کو چھپایا گیا اس کے بارے میں بھی جان لینا ضروری ہے کیونکہ گجرات میں کیا ہوا کس طریقے سے لات مار کر کے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے مکہ منتری کو نکالا اس کے بارے میں بات کرنے کو گودی میڈیا تیار نہیں تھا اس سے پہلے کرناتک میں کیا کچھ ہوا بھی جے پی شاسد راجیے اس کے بارے میں گودی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں تھا اترا خند میں کیا ہوا اور اسم میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان تصویروں کا بھی ذکر گودی میڈیا کو کرنا چاہیے تھا پر پنجاب میں جو قدم اٹھایا گیا ہے ایک بہترین قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا میں ایسی ہی خبروں سے آپ کے روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی